ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو گئی عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہونے والے تعلیمی اداروں میں مکمل طور پر سرگرمیاں بحال ہو گئی اور پہلی سے آٹھویں جماعت کے سکولوں سمیت جامعات میں بھی کلاسز کا آگاز ہو گیا ملک بھر میں آج دوسرے مرحلے میں تعلیمی ادارے کھلے ہیں جس میں پہلی سے آٹھویں جماعت اور جامعات سمیت دیگر آلہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو آنے کی اجازت ہے آج کھلنے والے تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور ایسو پیس پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی وہیں تعلیمی دارے کھلنے سے قبل وزیرت علیم شفقت محمود نے رات گئے دو ٹوئٹس کیے جس میں ایک میں انہوں نے طلبہ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا شفقت محمود نے اپنی دوسرے ٹوئٹ میں لکھا کہ وہ جامعات جو حکومتی اجازت کے باوجود نہیں کھل رہی ان سے کہنا چاہوں گا کہ آن لائن ازباق کیمپس کلاسز کا متبادل نہیں ہے اور جامعات میں ایک دوسرے سے بات چیز سماجی رویہ کو ڈھالتی ہے انہیں اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے ساتھی ریپورٹر ماہین جورکت کے ساتھ حماد یوسف ویوکی نیوز کاراچی